اسلام علیکم ایسی سلام علیکم ورمک بیک تیو انہارم ویڈیو آج کا ویڈیو لوگي دوبارہ کا وزنہ دانے کا ویڈیو بکر اس لئے ایسی طرح خوداتے ہیں ویڈیو کوئی دی دی بکر مجھے مجھے ان ساترین اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ویڈیو اگر کارنا اپنے کلیے اس ویڈیو اگرہ کیا توشید اس ویڈیو اس لئے توشید اس ویڈیو اگرہ کیا رہا تھا اور یہاں بھی بجرے تھے جی فجر کا ٹائم ہو رہا تھا اورنا میں ابھیوں کو بتاؤں مجھے جتنی بھی نمازیں ساری پڑھنی اچھی لگتی ہیں بر جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے اسپیشلی وہ میرا فیورٹ ہوتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے صبح کے چھے بجرے ہوتے ہیں اورنا اتنا پیسفول سار ہر طرف خموشی اور اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا تو میرے فجر کا ٹائم بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پیسی میں ڈوبٹہ پین کے جائے نماز بچھا کے یہاں پہ میں فجر کا جو نماز ہے وہ پڑھنے لگی ہوں ایسا نہیں کی میں شیف بجے اٹھ جاتی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے میں اٹھتی ہوں اور اس کے بعد نو بچ جاتے ہیں اور جب نو بچ سن میں پھر اٹھتی ہوں مطلب آئی ہو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے نے بات صحیح طرح رسکرائب کرنی نہیں آتی یہاں پیسی جائے نماز میں نے پکڑھ لی تھی اور بچھا لی تھی اور اس کے بعد ہی فجر کی نماز پڑھ کے میں سو گئی تھی دوبارہ سے اور نہ پھر میں اٹھتی تھی یہ کوئی نو دس بجے اٹھ گئی تھی اور نہ جیسی میں نو دس بجے اٹھتی تو نہ مجھے لگ رہی تھی بھوک تو میں نے نینے نینے نیوٹیو پر گریسپی دیکھتی پیاس کے پکڑوں کی جو کہ بہت ہی مزی گی تھی تو میں نے کہا why not try it out تو میں نے پیار چوترہ سے کٹ لیا تھا اور اس کو بول میں ڈال دیا تھا اس کے بعد اندر ڈال دیتے spicesyny veot آپ لوگوں نے بیسن بیسن سوا ڈال کے اس کو چوترہ سے مکس کر لی عاصر اس کے بعد مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے پانی آئٹ کرنے اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئٹ کرنے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور پھر نا ان کا جب ٹیکسر بلکل مطبیشن جو ہے وہ پیاس کے ساتھ جب جھڑ جائے گا نا اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو نا فرائے ہونے کے لئے رکھتے نا یہاں پر میں آئٹ کر ہی تھوڑا سا پانی اور آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دوں کہ بلکل تھوڑا سا پانی آئٹ کرنا ہے اگر آپ زیادہ پانی آئٹ کریں گے نا تو پھر جو بیسن ہے وہ پیاس کے ساتھ جھڑے گا نی ہے اور پھر نا وہ عجیب سے اور گندے سے جو ہے وہ پکوڑے بن جاتے ہیں اس فضل سے جو پانی ہے وہ میں نے آئٹ کر دیا تھا اور آپ لوگ دے سکتے کہ کتنا اچھا جو ہے ہمارا جو ٹیکسر ہے وہ تیار ہو گیا ہے بیسن کا دوکہ پیاس والے پکوڑوں کو اتنا اچھا بنا دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے پیاس والے جو پکوڑے تھے وہ میں نے فرائے ہونے کے لئے رکھ دیئے تھے اور ٹرسٹ می یہ اتنے مزے گے بنے تھ اور آشکل میں تھوڑی بہت ایسی کوکنگ وغیرہ سیکھ رہی ہوں کوکنگ تو نہیں بس چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو کی میں نے یوٹیب پر دیکھتی تو مجھے انٹرسٹ ہوتا اور پھر نا میرے بنا دیتی ہوں لیکن جو زیادہ مشکل چیزیں ہوتی ہیں نا فر ایکزمپل جو میری بہن بناتی ہے بریانی تو کڑائی تو کبھی ہے کبھی وہ مجھ سے نہیں بنتی پکوڑ میں اتنی بیچی نہیں ہوں ابھی کوکنگ میں تھوڑی بہت چیزیں سیکھ رہی ہوں اس کے بعد یہ بیاس کی پکوڑی جو تھے بلکل تیار تھے یہ اتنے مزے کے بنے تھے نا کی بس اور نا پلیز اگنور کرنا یہ فلٹے کی وجہ سے سیاد آپ لوگوں کو لگ رہو کہ ہیں یہ تو جھلے ہوئے ہیں یہ جھلے ہوئے نہیں تھے یہ بہت ہی مزے کے تھے اور اس کے بعد جی فجر زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا نماز پڑھ کے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی افکورس نماز پڑھتے ہوئے تو میں یہ ویڈیو بنائی نہیں سکتی نماز پڑھ کے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور جب بھی آپ میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے جائے نماز پر ایسے کون کرتا ہے میں ابھی جو کروں گی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور نا آپ لوگ بھی پانچ وقت کے نماز پڑھا کریں مجھے نا شروع شادت نہیں تھی بٹ اب جو ہے میں عادت بنا رہی ہوں اپنی اور نماز پڑھ کے بہت ہی اچھی فیلنگ آتی ہے اور جی یہاں پہ نا یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے ایسے کون کرتا ہے نماز پڑھ کے جائے نماز پر ایسے ریزائنگ بناتا ہے for no reason اور جی نماز پڑھ کے نا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ نا میں آپ لپس پر کیا کے لگاتے ہیں پہلے میں لگاتی ہوں ویزلین اس کے بعد نا یہ لپ بوم ہے اور یہ نا لپ بوم وارٹر ملون فیور ہے تو اتنا مزے کی سمیل ہوتی ہے نا اور ویزلین بھی کافی اچھی ہوتی ہے آپ کے لپس کے لیے لگایا کریں اس کے بعد نا میرا بھائی لے کے آتے جی گنڈیرین بکر میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں کافی سارے لوگوں کے گلے خراب ہیں سب کو خ گنڈیرین کا جوز سے ہوتا ہے اور کافی اچھا ہوتا ہے تو اس والے اسے سامنے کیا تھا ہمارے لیے روز روز نے کبھی کبھا لیا تھا گنڈیرین اور میں نے اس کو نا شاپر سے نکال کے چھاپی پر رکھ دیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کی تھی مجھے شروع شروع میں کوئی خاص پسند ہوتی نہیں تھی بہت آپ جانے میری پسند ہوتی ہیں اس کے بعد نا میں نے اپنے لیے بنایا تھا چینی کا پراتھا اور نا وہ میں نے ریکارڈ کرنا بھول گئے تو انہوں نے کہا چھرے تھے کہ کھاتے میں ریکارڈ کر لیتے کیا ہو گیا اور میں چھت پر آگی کھاری تھی بکر آپ لوگوں کو پتے کی کتنے مزے کی دوب ہوتی ہے اور جہاں پر مجھے کھانا آنے رہا تمیز تو ہے نہیں میرے اندر بلکل بھی انیویز آپ لوگوں کو چینی کا پراتھ ہفتان دے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں مجھے تو بس ویسے بھی نا بہانیں چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھے لگتا دے کرتے ہیں خیر اس کے بعد ہی ماما نے بنایا تھا سب کے لیے ناشتہ یہ تھا بال والا پراتھا اور ساتھی دال مجھے نا دال ایسے چاولے کے ساتھ آزب چند بیٹ افکورس ناشتے میں اگر میں چاول کھاؤں نا تو اس کے بعد ہی ناشتہ کر کے نا ماما کے ہاتھ کا تو جی میں نے نا لے لیا تھا شاور شاور لینے کے بعد نا میں ٹائم ہوں گے فجر زہر فجر اور نہ پھر نہ اثر کی نماز کا ٹائم ہو گئے تو انہیں دل سے شاور لے کے لیے نماز اپنی پورے ٹائم پر پڑھ لی تھی اور نہ پھر انہیں نماز لے کے نا پڑھنے سے پہلی کی ویڈیو ہے اس کی بات جی ماما کا نا دل کر رہی تھی کہ کیوں نہ ہم چھت پر جائیں بکرس ہم لوگ ماما کا نا دل کرتے کہ ایسی ہوا خوری کیلئے تو ماما مجھے بھی بلارتی منت کا ماما بس دو منٹ تو میں نے یہاں پر باڈی لوشن لگا رہی تھی باڈی لوشن لگا کے میں چلی گئی تھی تھی چھت پر جب آپ شاور لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر یا بازو پر جہاں پر بھی کریم یا لوشن ضرور لگایا کریں پچھے نا یہ شور آپ نے ان کو شور سے دے رہا ہے اس کو تھوڑا سا اگنور کرنا بھی کرنا میں پچھت پر آئی ہوں ہی ہوں اور افکورس اتنا شور ہو رہا ہے پتہ نہیں ساتھ والی بھی کام کری جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر جی میں نے اچھی طرح سے اپنے فیس پہ اپنے نیک پہ اپنے بازو پہ اپنے ہاتھ پہ ہر جگہ لوشن لگا لیا تھا اس کے بعد میں میں چلی گئی تھی چھت پہ تو آج میں میرا چوری بنانے کا دل کر رہا تھا افکورس اگر آپ برگر ہیں ایک اور آپ نے ہی پتا کہ چوری کیا ہوتی ہے چوری اس بیسکلی پراتھے کی ایک چیز ہوتی ہے میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی جب اس کے ویڈیو کلپس آئیں گے اس کے بعد جی ہم لوگ چھت سے ہو کے نیچے آگئے تھ میں نے یہاں پہ سام سے مگوائی دیتی شکر اور میں یہاں پہ نیچے آگئی بکل اوپر جو چھتا ہے وہاں پہ اتنا زیادہ شور ہو رہا ہے مجھے تھی چر چھڑی تھی ان کے باس جی شکر میں نے مگوائی دیتی اس کے بعد جی آٹا پڑا ہوتا لیکن اس سے پہلے نا ماما نے بڑی بہن کو کہا تھا کہ بیٹا جو شملا وہ کٹ دو لیکن میری بڑی بہن وہ کھیر رہی تھی جی پپ جی تو انہوں میں نہیں کٹ دی تھی پر شملا اوکی جو شملا کٹنے کے بعد چھڑی تھی باری چوری کی میں نے باہر اچھا طرح سے باندھ لیا تھا اچھا طرح سے چنی باندھ لیا جو بھی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنے کی پیڑا جو ہے وہ بنانے اور اس کو تھوڑا سا بیلنے پراتھا جو ہوگا نا آپ لوگوں کو چوری کے لیے وہ موٹا ہونا چاہیے اگر آپ پتلا پراتھا بنائیں گے تو وہ بلک بھی مزے کا نہیں بنتا موٹا پراتھا جو ہے وہ آپ لوگوں نے بیل لیں لیکن یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے چوری کیونک جب پراتھے کو جواب لوگ نے توڑنا ہوتا ہے تو وہ اتنا گرم ہوتا ہے تو دوٹا بھی نہیں جاتا یہاں پر میں نے تھوڑا سا بیل دیا تھا پراتھے کو میں آپ کو بار بار پر بتا رہا ہوں کہ بلکل تھوڑا سا بیل نا اگر آپ زیادہ بیلیں گے تو وہ اچھا نہیں بنتا ہو اور اس کے اندر جو گھی اگر آپ ڈال بھی دیں گے تو وہ مطلب مزے کا نہیں بنتا یہاں پر میں نے جو پراتھا ہے وہ رکھ دیا تھا تاوے پر پر پلیز اس کی شیپ پر نہ چاہیے گا اس کے بعد یہاں پر جو گھی تھا وہ میں نے میلٹ کر لیا تھا تاکہ یہ جو میلٹڈ گھی ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے گھی میلٹ کر کے پراتھا کے اندر ڈال کیا اور شکر بھی ڈال کیا اس کا اچھی طرح ہم نے کچومن کا حل دیا تھا اور یہاں پر ہمارے اتنے مزے کی اور ڈلیش میں نے روز دوبارہ بھی بناوں گی تو آج کل میں چھوٹی موٹی چیزیں اس لیے بنانا سیکھیں بکر رمضان آ رہا ہے تو رمضان آنے کی خوشی میں میں چھوٹی موٹی چیزیں بنانا سیکھیں اکثر نہیں کہ کوکنگ چینلی کھول لے نا میں نے بس ایسے ہی ماما کی تھوڑی وقت حلپ ہو جائے گی تو اگر آپ لیوں کے بلوگ اچھے لگو تو لائک کریں شیئر کریں خدا حافظ